الحمدللہ ذلحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے رمضان کی طرح یہ مہینہ بھی بہت خیر و برکت والا ہے خصوصاً اس کا پہلا عشرہ جسے حدیث میں افضل ایام الدنیا کہا گیا ہے یعنی دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے دن جس طرح رمضان کے آخری عشرے کی راتیں فضیلت کے اعتبار سے سال کی باقی تمام راتوں پر بھاری ہیں اسی طرح سال کے باقی تمام دنوں کے مقابلے میں یہ دن یعنی ذلحج کے پہلے دس دن فضیلت کے اعتبار سے سارے دنوں پر بھاری ہیں غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادات اس عشرے میں جمع کی گیا سکتی ہیں مثلاً نماز، روزہ، عمرہ، حج، قربانی، صدقہ خیرات وغیرہ ان دنوں میں باقی سال کی نسبت ہم سب کو اپنے عمال کی کونٹیٹی اور کوائلٹی دونوں بڑھا دینی چاہیے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو عشرے ذلحج کے دنوں کی عبادت سے زیادہ کسی دن کی عبادت محبوب نہیں خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خوشخبری دی کہ مجھے امید ہے کہ یہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ذکر کے اعتباس سے پسندیدہ ترین ذکر ان دنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ پڑنا ہے مجھے امید ہے